بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں پناہ میں آگیا صبح کی رب کی فلق فلق ویسے تو یہ لفظوں پڑھ چکے ہیں سورہ انام میں فالق الاسماح راج کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے یا گٹھلی فالق الحب والنوائب تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخ بنتا ہے اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے بلکہ جو اگلی صورت میں آرہا ما خلق جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاہت کر کے اس کو وجود بخشا ہے عدم سے عدم محض سے creation x نہیں لو بغیر کسی شیخ یا کسی شیخ کو بنانا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے اب آپ غور کیجئے مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی مخلوق کے اندر کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا تکثیر کا نقص کا رہ جائے گا تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا potential element موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارہ دے دی کسی کو اپنی طرف سے عصبت اتا کر دے اپنی طرف سے خصوصی protection اتا کر دے potential خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شرق کے اندر کا پہلو موجود ہوگا قُلْ آوذ و برب الفلق من شر ما خلق یعنی وہ شرق جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیہ دا مشتقل وجود رکھنے والی شئے نہیں ہے بلکہ وہ شرق جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا خلق الانسانو من عجل انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے خلق الانسانو ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے وہ جو اس کا فطرت والا پہلو ہے جو روحانی پہلو ہے وہ تو ہے لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا اس کا جو مادی وجود ہے اس میں تو زوف بھی ہے تو یہ تمام چیزیں جو زیر میں رکھئے جو بھی مخلوقات ہیں جو بھی شرق کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں خاص طور پر یہ رات کیوں دھام لینے والی جو ہے رات اندھیرہ یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے ڈاکا بھی ہے اسی میں پھر غولِ بیابانی جو ہیں شیاطینِ جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی قطع سے من شر غاسقِن اِذَا وَقَب سام بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں وَمِن شَرِ النَّفَّاسَاتِ فِي الْوَقَد اور جو عورتیں گانٹھیں باندھ کر پھونکن مارتی ہیں یہ جو بھی ٹونیں ٹوٹکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو لقصان پہنچایا جاتا ہے ان کے بھی اثرات ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے برحق ہے اگرچہ کفر ہے شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کی چکر میں مت پڑو یہ جو منجمی ہے منجوم کی حرکت اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا تو کسی چیز کا ہونا بلفیل یہ اور شئے ہے لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شئے ہے تو بلفیل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے عامال ہیں اور ان کو جو ہے کوئی اچھے عورات ہیں اچھے وظائف ہیں تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویز گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں ٹھونکے بارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں وَمِنْ شَرِ خَاسِ دِنْ اِذَا حَسَد اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے حسد کو بروے کار لائے وہ اور وہ انسان کے درپیہ ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو اور اسی کتابے ہیں کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سنسکروں میں نہ پڑھیں یہی معوضتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے تو آپ مجھ کرتے رہیں اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویزات ہوتے ہیں اور وہ ایک دھندہ بنا ہوا ہے تو اس کو لوگوں نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے مغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے